راجعون عربابِ اعزاء آپ نے آج جو جس کا غم منایا وہ غم نانا اور نواسے کا غم چند لمحے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں آج آپ نے نانا اور نواسے کا غم منایا اور بہت ہی محبت کے ساتھ بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ نے نانا اور نواسے کے شبیہ تابوت کو قادر دیتے ہوئے منزل آخر تک لائے لیکن عزیزان محترم ذرا کربلا میں تصور کیا جائے کہ جو کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا جب قتل ہوا تو نہ اسے کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا نہ کوئی کاندھا دینے والا تھا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر تین دن تک بے گورو کفن پڑا رہا اللہ اکبر آج اس امام کی شہادت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے عیادت کے لئے جب امام کی خدمت میں آیا تو امام کے سامنے تشت دیکھا کیا دیکھا کہ اس میں جو ہے امام حسن کے جگر کے تکڑے نظر آ رہے ہیں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا کیا آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا بھائی اس سے پہلے مجھے پانچ مرتبہ زہر دیا گیا تھا وہ قابلِ علاج تھا لیکن اب کی بار جو مجھے زہر دیا گیا ہے وہ ناقابلِ علاج ہے یہ زہر ایسا ہے کہ اگر اسے دریا میں ڈال دیا جائے تو تمام دریائی جانور مر جائیں اللہ اکبر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن سے گلے لپٹ کر رو رہے تھے روتے روتے کیا دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کا جسم جو ہے سبز ہو گیا ہے آپ نے ابھی دیکھا نانا اور نواسے کا تابوت تھا ایک تابوت کا کپڑا جو سفید تھا ایک تابوت کا کپڑا سبز تھا یہ کیوں امام حسن علیہ السلام کا جسم جو ہے زندگی میں سبز ہو گیا تھا ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے امام حسین گلے لگتے لگتے پوچھنے لگتے ہیں اے بھائیہ حسین آپ کا جسم سبز کے ہو گیا ہے تو امام حسن نے فرمایا کہ بھائی حسین میرا جسم سبز اس لیے ہو گیا ہے کہ مجھ سے میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ اے بیٹا حسن جب میں میراج پر گیا تھا جب میں میراج پر گیا تو جبریل نے جب مجھے جنت کی سہر کرائی تو میں نے جنت میں دو مکام دیکھے ایک مکان جو ہے سبز زبرجز سے بنا ہوا تھا ایک مکان جو ہے سرخ یاقوس سے بنا ہوا تھا آپ جو ہے مسلسل امام حسن کے مسائب اور رسول خدا کے مسائب سنتے چلے آ رہے ہیں چند لمحے کا چند لمحہ آپ کا لوں گا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا کہ جب میرے نانا جو ہے میراج پر گئے تو انہوں نے دو مکام دیکھا ایک سبز زبرجز سے بنا ہوا ایک سرخ یاقوس سے بنا ہوا تو امام حسن علیہ جنابی رسول خدا نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ مکان کیسے ہیں تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو سبز زبرجز سے جو بنا ہوا ہے یہ امام حسن کا مکان ہے اور جو سرخ یاقوس سے بنا ہوا ہے یہ امام حسین کا ہے عجرکم اللہ خیر الجزا پھر جبریل نے کہا پھر جو ہے رسول خدا نے کہا جبریل اگر یہ دونوں مکان جو ایک رنگ کے ہوتے تو کیا ہر جو ہوتا ایک مرتبہ جناب جبریل نے جو ہے دست عجب جوڑ کے کہا کہ مولا آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو جناب رسول خدا نے کہا جبریل میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں اللہ اکبر ایک مرتبہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سبز زبرجز سے جو بنا ہوا مکان ہے یہ امام حسن سے منصوب ہے اس لیے کی وقت آخر امام حسن کا جنازہ سبز ہو جائے گا اس لیے کہ انہیں زہر دگا سے شہید کیا جائے گا اور یہ سرخ جو یاقوس سے بنا ہوا مکان ہے یہ امام حسین سے منصوب ہے جب کربلا کے میدان میں جب گھوڑے سے گرے گا تو خون سے تمام بدن سرخ ہو جائے گا اس لیے اللہ نے سرخ یاقوس سے بنائے ہیں اللہ اکبر امام حسن نے کہا اے بھئیہ حسین آج مجھے نانا کی پیشنگوئی جو ہے پوری ہو گئی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام بھائی سے گلے لگ کر خوب رو رہے ہیں روتے روتے پھر امام حسن علیہ السلام نے وسیعت کرنا شروع کر دیا اے میرے بھئیہ حسین آپ روئے نہ یا آپ روئے نہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے انتقال کے بعد جو ہے میری شہادت کے بعد جو ہے تم ہی مجھے غسلے دینا تم ہی مجھے کفن پینانا تم ہی میرا جنازہ پڑھنا اللہ اکبر اس کے بعد جو ہے تعلیم امامت اسرار کیے اسرار کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے امام حسن کی جو ہے رو جو ہے گلسن جنت کو پرواز کر گئی اللہ اکبر عجرکم اللہ خیر الجزا امام حسین نے دیکھا کہ بھئیہ جو ہے گلسن جنت کو پرواز کر گئے ہیں ایک مرتبہ امام حسین علی مقام نے سر سے امامہ پھیکا امام حسین بن بھائی کے ہو گئے قاسم یتیم ہو گیا فروہ بیوہ ہو گئی زینب بن بھائی کے ہو گئی گلسن بن بھائی کے ہو گئی اللہ اکبر اس کے بعد جو ہے امام حسین علی مقام نے بھئیہ حسن کے مطابق جو ہے امام حسن علیہ السلام کو غسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد امام حسن کا جنازہ اٹھا قبر رسول کی طرف پڑھا جب قبر رسول میں آیا جنازہ تیک مرتبہ ایک بی بی جو ہے کھچر پہ سوار ہو کے آئی کہا کہ امام حسن کے جنازے کو قبر رسول میں دفن نہ ہونے دیں گے ٹھہرے 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 اللہ خو اکبر امام حسین جو ہے بھائیہ کے وسیعت کے مطابق ٹھہر جاتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے اس ملونہ نے جو اشارہ کیا امام حسن کے جنازے پتیروں کی باریش ہونے لگی تاریخ بتاتی ہے کہ ساتھ تیر جو ہے تابوت کو توڑ کر جو ہے امام حسن کے جسم میں پیوست ہو گئے اللہ خو اکبر یہ منظر دیکھ کر جو ہے بنی حاشم نے تلوار کھائچ لی جنابِ عباس دوڑے ہوئے بیتو شرف میں آئے دیوار سے لپٹوئی تلوار کو اتاری زینب کی نگاہ پڑی اے بھائیہ ابباد ارے آپ تو میرے بھائی حسن کو دفن کرنے کے لیے لے کر گئے تھے جنابِ عباس نے کہا اے زینب ارے آج مت روکیے پھر کبھی کہیں گی تو میں رک جاؤں گا اللہ خو اکبر ادھر جو ہے امامِ جنابِ عباس جن زینب سے گفتگو ہو رہی ہے ادھر سے جو ہے امامِ حسن کا جنازہ گھر میں آیا ایک مرتبہ جنابِ زینب نے کیا دیکھا کہ ارے بھائیہ کو میں نے تو سوید کفن پہنائے تھے بھائیہ کا کفن سرخ کے ہو گیا ہے ایک مرتبہ زینب جو ہے امامِ حسین سے لپڑ جاتی ہے اے بھائیہ حسین ارے میں نے بھائیہ کو سوید کفن پہنائے تھے سرخ کے ہو گیا ہے حسین نے کہا اے بہنوں ارے آؤ پہلے تیر کو نکالے امامِ حسن کے جنازے سے تیر کو نکالا گیا پھر حسن کا جنازہ اٹھا ماں کے پہلوں میں لاکر دفن کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنْ بِي قَزَائِرْ تَسْلِيمًا لِي عَمْبِي موسیقی